ناظرین اکرام ایمان ٹی وی کی جانب سے رمضان سیریز لے کر حاصر ہوا ہے مسائل کی روشتی میں فضائل کے ساتھ خصوصی وزائف میں خادم عبد المتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے اور اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے عالی ہے اور اس مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ سبانہ وتعالی ستر گناہ عطا فرماتے ہیں یہ مہینہ اللہ سبانہ وتعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے اللہ سبانہ وتعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہے اللہ سبانہ وتعالی روزہ داروں کو عبادت گزاروں کو اعزاز دیں گے اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے تو ناظرین اکرام میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتا ہوں صرف آپ کو بعد نماز عشاہ ترہوی کے دو رکعات پڑھنی ہے صرف دو رکعات ہر رکعات میں سور فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے قُلْهُ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سْقَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدْ آپ جب یہ دو رکعات نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ کو ستر مرتبہ استغفار پڑھنا ہے وہ استغفار کیا ہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَزِيمَ الَّذِي لَا إِلَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ایک بار اور سن لیجئے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَزِيمَ الَّذِي لَا إِلَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ جب آپ یہ ستر مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ بارگاہ خداوندی مہات اٹھائیں اللہ کی حمد و سنہ اللہ کی قبریائی اللہ کی تعریف بیان کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں تو یوں آیا کہ یہ شخص اپنے مسلے سے اٹھنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس نماز کی برکت سے اس کے اور اس کے والدین کی مغفرت فرما دیں گے اللہ ہم سب کو یقین کامل عطا فرما ہے بڑی بابرکت نماز ہے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس نماز کو ضرور بزرور پڑھیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ